آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ میری ایک بہن ہے ان کی شادی ہوئے تین سال ہو گیا لیکن خوش نہیں ہے اور کھولا لینا چاہتی ہے لیکن ان کے گھر والے یعنی بھائی اور ماں کو اس بات پر راضی نہیں ہے تو اس صورت میں لڑکی کیا کرے یہ کسی بھائی کا سوال ہے اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے شادی ہو چکی ہے لیکن وہاں اس کو نہیں جم رہا ہے وہ اپنے شہر سے الگ ہونا چاہتی ہے الگ ہونا چاہتی ہے اب اس کے بھائی راضی نہیں ہیں اس کی ماں راضی نہیں ہے تو کیا کرے تو دیکھئے اگر عورت کو شادی کرنا ہو تو ولی ہونا ضروری ہے اس کا باپ ولی ہوگا باپ نہیں ہے تو بھائی ولی ہوگا لیکن اگر ایک عورت خلا لینا چاہتی ہے اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو اسے کسی کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے بھائی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ماں سے پوچھنی کی ضرورت نہیں وہ بزاتے خود ڈیسیزن لے سکتی ہے وہ فیصلہ لے سکتی ہے تو اگر ایک عورت کو لگتا ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کا گزارہ نہیں ہوگا بالکل الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ والی کہ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنے شوہر سے خلا چاہتا ہوں الگ ہونا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مہر میں جو باغ دیا گیا تھا اس کو واپس کرنے کے لئے تیار ہو انہوں نے کہا ہاں تو کہا ٹھیک ہے پھر ان شوہر سے کہا تم ان کو الگ کر دو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں کیا مرمول ہے کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں رہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے مطابق خلا کروا دیا تو اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ایک عورت اپنی مرضی سے خلا لے سکتی ہے مطالبہ کر سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے بعد اس عورت کی مرضی کے سامنے کوئی پوچھتاش نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ان کے اخلاق پر کوئی عیب نہیں لگاتی ان کے دین پر کوئی عیب نہیں لگاتی پھر بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں روکا کہ تم کیوں خلا چاہتی ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی ہے تو خلا لے سکتی ہے اس میں اس کی مرضی چلی گی اسے زندگی گزارنا ہے بھائی یا ماں کو نہیں اس لئے اس کو نہیں جم رہا ہے وہ خلا لے سکتی ہے نہ بھائی روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے ان لوگوں کو بیش میں نہیں آنا چاہی عام طور سے بھائی ماں یہ لوگ اس لئے روکتے ہیں اس لئے نہیں روکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ غلط ہے بلکہ اس لئے روکتے ہیں کہ اگر یہ خلا لے کے واپس آئی تو ہم کو پھر اس کا اندیام کرنا پڑے گا کہیں اس کی شادی کرنی پڑے گی تو دیکھئے ماں ہو یا بھائی ہو اس کو تھوڑا سا دل بڑا رکھنا چاہیے اگر اس کی بہن دکھی ہے پریشان حال ہے اور وہ خلا لینا چاہیتی ہے تو اس میں اس کا تعاون کرنا چاہیے اور اس کی شادی دوسری جگہ کرانا چاہیے اللہ رب العالمین اس کا عجر دے گا لیکن محض اس لئے کہ ہم اس کی ذمہ داری نہ اٹھائیں اور بلا وجہ اس کو فورس کریں کہ نہیں تو وہیں پڑی رہو یہ مناسب بات نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر عورت الگ ہونا چاہیتی الگ ہو سکتی ہے اس کا بھائی اسے نہیں رو سکتا اس کی ماں بھی اسے نہیں رو سکتی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں